تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوست اے حبابوں کو سید نور علی شاہ کی طرف سے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے ناظرین آج آپ احبے میں بری قائد بہت آسان خاص عمل آئے ہوں ایک اتنا خاص عمل کہ آپ نے حاضر شوق عبید کرنا ہے پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی نہ کوئی چلا ہے نہ کچھ کرنا ہے کوئی اتنا مشکل لمبا چوڑا عمل نہیں ہے بلکل آسان سا مقتصر عمل ہے آپ کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کو بھی لیں عمل میں لوہ حمزاد لوہ تذکیر باطنیاگ روحانیت کسی بھی چیز ضرورت نہیں ہے میرے بہت سارے بہانوں پر گزارش کر رہے تھے کہ شاہ صاحب ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل میں لوہ حمزاد لوہ تذکیر باطنیاگ روحانیت ان چیزوں کی ضرورت نہ ہو کوئی اس عمل میں کسی بھی جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف حاضر شوق عبید کرنا ہے فری آپ کے سامنے ہوگی ایسی فری ہوگی جو آپ کا ہر جہاں نجاز کامیٹو سیکنڈوں میں کر کے آئے گی آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گی آپ کو ہر چیز لا کر دے گی اس عمل کو عورت مرد مسلم گئے مسلم بچے بڑے سب ہی کر سکتے کیسے اور کب اور کہاں کرنا یہ سارا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں گوش سے سنیں بلکل اسی طرح عمل کو کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی بینہ ٹائمز ہے کہ میں آپ کو آج کا عمل بتاتا ہوں امی بلنس پہلے اگر آپ مجھے جنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیں تاکہ ایسے اور عمل آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور میرے کافی سارے بھیانوں بھائی پوچھ رہے تھے کہ شخص عمل کو ہم کس جگہ پہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ ایک چیز کا خاص کیا رکھا کریں کہ اگر آپ نے عمل کا نینہ تو ایک دن میں ایک ہی عمل کو کریں اکثر لوگ ایک دن میں چار چار پانچ پانچ عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کامیابی نہیں ملتی آپ ایک دن میں ایک ہی عمل کو کیا کریں اور عمل کو ایسی جگہ پر کیا کریں جہاں پر نہ آپ کوئی دیکھنے والا ہو نہ کوئی سننے والا ہو عمل کو خلوت میں کیا کریں کافی سارے بہندے پوچھ رہے ہیں کہ شخص عمل کس جگہ کریں اور عمل کہاں پر کامیاب ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمل خلوت میں کامیاب ہوں گے عمل جو بھی کیا کریں خلوت میں کیا کریں خلوت ایک تنہائی ایک اکیلے پن کو کہتے ہیں عمل جو بھی کیا کریں خلوت میں کیا کریں تو آج کے عمل کو بھی آپ نے کسی بھی ایک ایسے جگہ پر کرنا ہے جہاں پر نہ ہو کہ آپ کو دیکھنے والا ہو نہ کو سننے والا ہو کیا ہے وہ بیران جگہ ہے یا آپ کے گھر کا اکیلہ کمرہ ہے یا آپ کی چھاتے کوئی بھی ایسے جگہ جہاں پر نہ ہو کہ آپ کو دیکھ سکے نہ کوئی سن سکے ایسی جگہ پر آجانے کے بعد وہاں پر آپ نے ایک حصار لگائے ہیں مومبتیاں جلا کر مومبتیاں سے حصار لگائیں اس حصار میں آپ نے بیٹھ جانے بیٹھنے کے بعد آپ نے ایک ہزار ایک سو پانچ مرتبہ یعنی گیارہ سو پانچ مرتبہ آپ نے حاضر شو کا بیت کرنا ہے حاضر شو دل میں تصور پری کا رکھنا ہے کہ یہ عمل میں پری کے لئے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ فوراں پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی حاضر ہوتے ہی آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے کیوں بلایا ہے کس کام کے لئے بلایا ہے تو آپ نے سے کہنا ہے جی میں نے اپنے جو کام ہے وہ آپ سے کروانے ہیں یعنی جو بھی آپ کا جائز نجائز کام وہ آپ پری سے بیان کریں اور وہ انشاءاللہ فوراں آپ کے ہر جائز نجائز کام کو کر کیا ہی گی گناہ صاحب آپ کو ملے گا باقی آپ دنیا کا ہر جائز نجائز کام اپنا ہر کام کروا سکتے پری سے نامنکن کامیٹو سیکنڈ ہوئے منکن کر کیا گی عمل کی اجازت کے لئے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لائک کریں اور جو بھین بھی عمل ہی کرسکتے جو آلٹ آف انٹیم ہیں جن کے پاس ٹائم جگہ نہیں ہے وہ مجھ سے عبدہ کر کے مجھ سے حاضری لے سکتے ہیں اور مجھے تب تک انہیں دعاوں میں یاد اکنا دیجے جہدہ شکریہ السلام علیکم